موسیقی ڈبل ٹو نے موقع پر پہنچ کر ملوے تلے دبی افراد کو نکال کر اسبطال منتقل کیا جہاں بعد ازاں اسبطال پہنچ کر حبیب اور اس کی بیوی اور ایک بچی دم توڑ گئے ڈسکا کالج کے قریب ڈیزل سے بھرا ٹینکر رکشے کو بچاتے ہوئے اُلٹ گیا ٹینکر کی زب میں آ کر ایک خاتون جاں بھاگ کہو گئی ٹینکر اُلٹنے سے ہزاروں لیٹر ڈیزل کالج میں داخل ہو گیا تفصیلات رانہ محمد افصل کس ریپورٹ میں دیکھئے ڈسکا ڈگری کالج کے سامنے آئل ٹینکر سیالکورٹ سے گجرملا جا رہا تھا ٹینکر گورنمنٹ ڈگری کالج دسکا کے چوکے قریب پہنچا تو سڑک راز کرتے ہوئے سواریوں سے برے تیز رفتہ رکشے کو بچاتے ہوئے اُلٹ گیا اور گورنمنٹ ڈگری کالج کی دیوار کے ساتھ ٹکرا گیا جس سے ہزاروں لیٹر ڈیزل ڈگری کالج کی مسجد اور کالج میں داخل ہو گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی تیم اطلاع ملتے ہی جائے حاصہ پر پہنچ گئے رکشے کو بچاتے ہوئے آل ٹینکر کی زد میں آ کر زہدہ بی بی خاتون جان بھاک گورنمنٹ ڈگری کالج میں نمی جماعت کا امتحان سینٹر بھی قائم تھا آئل ٹینکر اولٹرنیس سینکرون لیٹر ڈیزل سینٹر میں داخل ہو گیا جیسے نمی کلاس کا پرچہ متاثر امارت سے کالج کی دوسری امارت میں منتقل کر دیا گیا جہاں پرچہ جاری ہے رانہ محمد افضل روز نیوز ڈسکا وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد نے پرائمری انڈ سکینڈری ہیلتھ کیر مارڈل ڈے کیر سینٹر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے تمام اسلام میں ڈے کیر سینٹر بنائے جائیں گے تفصیلات لہار سے عبید خان کسٹ ریپورٹ میں دیکھئے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد پرائمری انڈ سکینڈری ہیلتھ کیر سینٹر میں مارڈل ڈے کیر سینٹر کے اچانک دورے پر پہنچ گئی جہاں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ صبح پنجاب کے تمام اسلامیں ڈے کیر سینٹر بنائے جائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ دیکھئے سینٹر میں محکمہ صحت کے ورکنگ لیڈیز کی سہولیات کی خاطران کے بچوں کی بہتر دیکھ بال کی جائے گی اور صبح وزیر سہر نے مارڈل ڈے کیر سینٹر میں اس آتزا سے بریفنگ جبکہ بچوں سے مسافہ بھی گیا اور انہوں نے مزید کہا کہ پرائمری انڈ سکینڈری ہیلتھ کیر کے مارڈل ڈے کیر سینٹر میں محکمہ صحت میں ورکنگ لیڈیز کے بچے صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک تمام گھریلو مف سہولیات حاصل کر پائیں گے تمام ازلہ کے ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز اتفتالوں میں مارڈل ڈے کیر سینٹرز قائم کیے جائیں اور لوگوں کی بہتر دیکھ بھال کی جائے جبکہ وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد پرائمری انڈ سکینڈری ہیلتھ کیر میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سیل میں بھی پہنچ گئی جہاں انہوں نے ایمیس ننکانہ ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز اتفتال پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کارگردگی بہتر کرنے کے لیے آخری وارننگ دی اس موقع پر سپیشل سیکریٹری پرائمری انڈ سکینڈری ہیلتھ کیر مدسر وحید ملی کے ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر آسیم اور دیگر افسران موجود تھے کیمرامین ریاشک کے ساتھ عبید خان روز نیوز لاہور ڈیپٹی کمیشنر شفاق احمد چوندری نے کہا ہے کہ حکومتی پنجاب کی حدائب پر زلہ خانیوال میں گندم خریداری کے لیے کارشتکاروں سے آٹھ اپریل سے باردارہ کے لیے درخواستوں کی وصولی شروع کرتی جائے گی اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمیشنرز کل تک اپنی تحصیل دفاتر گندم خریداری مراکس پر کارشتکاروں کی رہنمائی کے لیے گرداری لسٹیں عویزہ کر دے اور ساتھ اپریل سے گندم خریداری مراکس کو فنکچنل کیا جائے مہم کے دوران ندرخواستوں کی وصولی باردانہ کی فرامی اور گندم خریداری مہم کو شفاق بنایا جائے میریٹ کو محضوز خاطر رکھا جائے اور اچلاس میں ڈیپٹی کمیشنر شفاق احمد چوندری نے کہا کہ زلہ خانیوال میں گندم خریداری مہم کے لیے چودہ مراکس قائم کیے جا رہے ہیں جہاں پر آنے والے کاشکاروں کی سہولت کے لیے بیٹھنے کی سائیہ دار جگہ اور کرسیوں کا بھی انتظام کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ زلہ خانیوال میں دو لاکھ ساٹھ ہزار نو سو نواسی میٹرک ٹن گندم کی خریداری مہم کو شفاق بنانا اولین ترچی ہے جس میں کسی قسم کی کوتاہی اور غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اجلاس میں ڈیپٹی کمیشنر اشفاق احمد چودری کو بتایا گیا کہ پاسکو کی طرف سے گندم خریداری مہم کے لیے باردانہ کے اجراح کے لیے درخواستوں کی وصولی روان ماہ کے تیسری ہفتے سے شروع کی جائے گی نو منتخب زرگران بازار تاجران یونین نے ڈیپٹی کمیشنر کوہار سے ملاحقات کی اور درپیش مسائل سے آگاہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے تاجر برادری کے مسائل کا نوٹس لیا تفصیلات کوہار سے یاسن ایوان کی رپورٹ میں دیکھئے کوہار زرگران بازار تاجران یونین کی نو منتخب کابینہ نے بازار تاجران کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ڈیپٹی کمیشنر کوہار متی اللہ سے ملاقات زرگران بازار یونین صدر محمد شاہد جنرل سیکٹری مبین آوان جوائنٹ سیکٹری حاجی نظیر خان نے ڈیپٹی کمیشنر کوہار متی اللہ سے بازار کے مسائل اور ٹرفیک کے کنٹرول کے لیے بات چیت کی اور زرگران بازار میں پارکیں کے مسئلے کے حل پر بھی زور دیا ڈیپٹی کمیشنر کوہار متی اللہ نے یونین کی شکایت پر بازار کی نالیوں پر جنگلے لگانے کا فوری طور پر سادر کرتے ہوئے میسپل کامیٹی کو تحریری نوٹس پیج دیا زرگران بازار نو متخب صدر محمد شاہد اور جنرل سیکٹری مبین آوان اور جوائنٹ سیکٹری حاجی نظیر خان نے ڈیپٹی کمیشنر کوہار کو خیراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بازار یونین کی جانب سے ہر موڑ پر زلی انتظامی کے ساتھ مکمل تاون کیا جائے گا اس موقع پر ممازونہ کے رگبے کی واگزاری پر ڈیپٹی کمیشنر کوہار کا شکریہ ادا کیا گیا اور تحسیل دار کے دلیرانہ اقدام پر ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا کیمرمین وحاول اشاہ کے ساتھ یسین آوان روز نیوز کوہار ظلام علا کرنٹ بٹخیلہ میں اسسٹنٹ کمیشنر سوہیل خان نے بٹخیلہ بازار میں تحسین مینسپل آفیسر شکیل حیات کے حمراہ تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے بھاری جرمانے آئیت کر دیئے اسسٹنٹ کمیشنر سوہیل خان نے میڈیا سے غیر عسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بٹخیلہ بازار میں آئی روز ٹرافک جانب کی بنیاد ہی وجہ تجاوزات ہیں انہوں نے کہا عوام کو ریلیف دینے کی خاطر آج ہم نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے درچرو اپراد کے خلاف کاروائی عمل ملائی اور کہا کہ آئندہ کے لیے تجاوزات کے زمرے میں آنے والی اشیاء کو بھگ سرکار ضبط کرنے کریں گے اور ملزپان کو جیل بھیجوایا جائے گا کراچی کے بعد دہی سندھ کی تحصیل جھڑو میں ایمکیو ایم پاکستان کی واحد چیئرمنشپ تھی جو پیپلز پارٹی نے تحرے کے عدم اعتماد پیش کر کے چھین کر اپنے نام کر لی ایمکیو ایم پاکستان کے دو اور فنکشنل لی کے ایک کانسلر نے پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ دیا تفصیلہ جھڑو سے عظیم آرائین کی اس ریپورٹ میں ایمکیو پاکستان سے دہی سندھ کی تحصیل جھڑو کی چیئرمنشپ پاکستان پیپلز پارٹی نے تحرے کے عدم اعتماد پیش کر کے باری ایک سرے سے چھین کر اپنے نام کر لی تحرے کے عدم اعتماد کی درخواست پیپلز پارٹی کے کانسلر محمد علی ناگوری اور سلیم قریشی نے جمع کرائی تھی جس پر اسسٹنٹ کمیشنر جھڑو کو پرزائیڈنگ آفیسر مقرر کرتے ہوئے خصوصی اجلاس طلب کیا گیا تھا جس پر پیپلز پارٹی فنکشنل لیگ اور ایمکیو پاکستان کے کانسلر نے شرکت کی اور ایمکیو پاکستان کے چیئرمن شکیل احمد قیم خانی اور وائس چیئرمن عمر دراز کے خلاف ووٹ دے کر چیئرمنشپ چھین کر پیپلز پارٹی کے نام کر دی اور پیپلز پارٹی کی چیئرمنشپ ملتے ہی جائلوں نے شہر میں جشن منایا خوب مٹھائیاں بھی بانٹی عظیم آرائی روز نیوز جڈو چشتیاں میں پولیس کی بڑی کاروائی منشعات پروف کرنے والوں گروہ کو گرفتار کر لیا گیا اور بھاری مقدار میں منشعات برامت کر لی گئی ہیں چشتیاں سے نصار احمد بٹی کی یہ ریپورٹ دیکھئے چشتیاں ڈارا والا ایس ایچو ماجد اقبال ایس آئی اکرم سیفی کی پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ بڑی کاروائی دورانے کاروائی انٹرنیشنل منشعات کا گروہ گرفتار کر لیا گیا ملزمان اقبال ابرار تلہا کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشعات برامت کر لی گئی ڈی ایس پی کی وان کریم عباسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا اور یہ لوگ جو ہیں آپ کے سامنے ان میں سے ایک کا نام اقبال ہے دوسرے کا نام ابرار ہے دوسرے کا نام تلہا ہے اور دو اس میں ایسی نام علوم لوگ ہیں جو کہ مردان اور باقی اوپر والے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ جو ہیں ان کے اپنا فیسلیٹیٹر ہیں ہنڈلرز ہیں اور وہ لوگ ان کو تارگٹ دیتے ہیں کہ یہاں پر جو عام لوگ ہیں ان کو وہ تیار کریں تاکہ ان لوگوں کو ان بیگز کے ذریعے جوں کی بیگز ان کی خوبیا تانے ہوتے ہیں جس میں وہ منشعات ڈالتے ہیں اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ان کی سکیننگ مشینز میں ڈیٹکٹ نہیں ہوتی یہ سب سے بڑی ان کی جو بات ہے وہ ان کی سکیننگ مشینز میں ڈیٹکٹ نہیں ہوتی یہ بیگ جو ہے کابن میں لے کے جاتے ہیں پینڈی بھٹیاں میں سٹی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دو نوصر باز گرفتار کر لیے گرفتار پانچ ملزمان میں سے دو خواتین بھی شامل ہیں ملزمان کے خلافتانہ سٹی پینڈی بھٹیاں میں پانچ مقدمات درج ہیں یہ ملزمان ایٹی ایم استعمال کرنے والے شخص سے نقدی چھین لیتے تھے جبکہ دوسرا گروہ نوصر بازی کے ذریعے ساندھلوں افراد سے اشیاء لے کر رفوچک کر ہو جاتے تھے ملزمان کے قبضہ سے نوصر بازی میں استعمال ہونے والی گاریاں ایٹی ایم کارٹھ لاکھوں روپے نقدی اور دیگر سامان برحمت کر لیا گیا سندہ حکومت کے جانب سے نویں اور دوسمی جماعت کی امتحانات کے دوران کاپی کلچر کے خاتمے کے لیے پولیس کی کاروائی ایس ایس پی میرپور خاص آبید علی بلوچ کی خصوصی حدایت پر ڈی ایس پی سٹی شاہ نواز میمن کی سربراہی میں کاروائیاں کرتے ہوئے ایمی جناہ روڈ اور دیگر علاقوں میں واقعہ متعدد دکانوں کی فوٹو سٹیٹ مشن نے اپنی تحویل میں لے لی جبکہ کاروائی کے دوران دکانوں کی تلاشی بھی لے گئی جس میں کاپی کلچر سے متعلق مواد بھی اپنی تحویل میں لے لیا گیا اس حوالے سے میرپور خاص پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کاروائیاں کاپی کلچر کی روک تھا ہم اور قابل بچوں کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے کی جا رہی ہیں جو کہ نوی اور دسمی جماعت کے امتحانات مکمل ہونے تک جاری رہیں گی نواب شاہ میں نوی جماعت کے انگلش کے پرچے میں بھی کاپی کلچر اروچ پر رہا ہیدراباد علیمی بورٹ کے تحت ہونے والے میٹرک امتحانات میں نقل کا سلسلہ نہ رکھ سکا نقل کی روک تھام کے لیے انسانیہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے طلبہ حل شدہ پرچا جات گائیڈوں اور مبائل فون کے ذریعے نقل کرنے میں مصروف ہیں جبکہ امتحانی سنٹروں کے اطراف پوٹی معافیہ نقل کروانے میں مصروف جسے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ محکمہ بحبود عبادی کے ذریعے تمام اکارہ میں وومن امپارمنٹ سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار میں ڈپٹی کمیشنر مریم خان نے شرکت کیا اور مسلم معاشرے میں عورت کے مقام پر روشنی ڈالی اکارہ سے منشاہ نوید کی ریپورٹ دیکھئے اکارہ میں محکمہ بحبود عبادی کے ذریعے تمام وومن امپارمنٹ سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر مریم خان نے کہا کہ خواتین کی حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں خواتین کو باعزت اور با اختیار بنانے کے لیے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے پاکستان میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں شروع کا سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیکٹی مارڈا اور سابق سینئر نائب سادرمی سائمہ رشید ایڈوکیٹ نے کہا کہ پاکستان میں تعلیم یافتہ لڑکیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت صوبہ پنجاب کے پانچ ظلام خواتین ڈپٹی کمیشنرز ہیں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مکررین نے کہا کہ خواتین کی بڑی تعداد پاکستان میں تیکنیکی اور ڈیجیٹل انقلاب لانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے دین اسلام نے عورتوں کو جن خصوصی حقوق سے نوازہ ہے دنیا کے کسی اور مواشرے میں اس کی مثال نہیں ملتی پاکستانی خواتین باصلاحیت، تعلیم یافتہ اور مینٹی ہیں اس لئے انہوں نے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے اور دنیا بھر میں اسلام کا نام روشن کیا ہے سیمینار میں انجیوز، صحافی اور متعلقہ اداروں سے وابستہ افراد نے بھرپور شرکت کی کیمرہ ٹیم فیصل نوید اور ادنان نوید کے ساتھ محمد منشاہ نوید، روز نیوز، اکارا روز نیوز بنا ایپٹہ باند کے پسمندہ علاقوں کی احوان ظلہ ناظم ایپٹہ باند کرنا روٹائر سردار شبیر احمد نے روز نے اس کے خبر پر ایکشن لیتے ہوئے منجمند فنڈز چاری کر دیئے ظلہ ممبر ملک سجاد نے ڈسٹرک ناظم کے ہدایت کی روشنی میں یونین کونسل سربانہ میں ترکیاتی کام شروع کروا دیئے عوام میں خوشی کی لہت دور گئی اپٹہ باند سے نئی احوان کی رپورٹ دیکھئے روز نیوز کی خبر پر ایکشن دیتے ہوئے ظلہ ناظم کرنر روٹائر سردار شبیر احمد کی ہدایت پر ڈسٹرک ممبر یونین کونسل سربانہ ملک محمد سجاد نے یونین کونسل سربانہ کے مختلف ترکیاتی کاموں پر فوراں فانڈز معیہ کرتے ہوئے ترکیاتی کام شروع کروا دیئے گزشتہ دنوں روز نیوز پر ویسی دیسال کی کچھی سڑکوں کے حوالے سے چلنے والی خبر کے بعد ڈسٹرک ناظم سردار شبیر احمد نے ڈسٹرک کے منجمیت فانڈز کو بال کرتے ہوئے تمام زلی ممران کو ادایات جاری کی ہیں کہ وہ اپنی یونین کونسل میں فوری طور پر ترکیاتی کام شروع کرواے اس سلسلے میں زلہ ممبر یونین کونسل سربانہ ملک محمد سجاد نے فوری طور پر یونین کونسل سربانہ اور بالخصوص ویسی دیسال کے مختلف ملاجات کی کچھی سڑکوں پر کام شروع کروا دیئے اور تمام ٹھیکہ دار حضرات کو ادایات جاری کی ہیں کہ وہ جلدہ جلد کاموں کو مکمل کریں اس سلسلے میں بات چیت کرتے ہوئے زلہ ممبر ملک سجاد نے کہا کہ ہم نے ان علاقوں میں سب سے پہلے کام شروع کروائے ہیں جن علاقوں کو پچھلے تمام ادوار میں مروم رکھا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد اپنے اسی ٹین اور میں یونین کونسل کی مرومی کو دور کریں گے اور ہمام کے مسائل ان کی دلیس پر عل کرتے ہوئے ترقیتی کاموں کے جال بچا دیں گے کیمرامین ٹیم کے ساتھ نئی موان روز نیورز ایپٹ آباد اب رکھ کرتے ہیں کلورکوٹ کا جہاں پر میمبران اسوملی کی خاموشی پر طلبہ احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے طلبہ کی کسی اتداد نے کلورکوٹ ریلوے پھاٹک ور اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا کلورکوٹ پر مختلف کالیجز سے تعلق رکھنے والے طلبہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور میمبران اسوملی کے خلاف نعرے بازی کی طلبہ نے ہاتھوں میں پلیکارز اٹھا رکھی تھے جن پر مختلف نارے درست تھے طلبہ کا کہنا تھا کہ سابق دور حکومت میں تھل یونیورسٹی کے قیام کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن اب یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑھ گیا ہے آٹھ سالوں سے منظور میڈیکل کالیجز کا کام ابھی بھی شروع نہیں ہوا جبکہ جنہ والا میں سوا کروڑ روپے کی لاکس سے اسٹریڈیوم کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے ابھی تک انسامیہ اور میمبران اسوملی کی غفرت کی وجہ سے چالیس اکر رکبہ پر بہت سے افراد کا قبضہ ختم نہیں ہو سکا انہوں نے وزیراعلا پنجاب اور وزیراعظم پاکستان عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ تھل یونیورسٹی اور میڈیکل کالیجز کا قیام عمل میں لائیا جائے کراچی کے بعد اب پشاور شہر میں بھی آئے روز سٹریٹ کرائمز کی بار باتوں میں اضافہ ہو رہا ہے شہر کے مختلف تھانوں کی حدود میں دین رہاڑے موٹر سائیکل سوار رازن شہریوں کو اسلح کی نوک پر لوٹتے ہیں جو خبر پختوخہ کی مثالی پولیس کی کارکردگی پر ایک سوالیا نشان ہے پشاور سے دین محمد کی ریپورٹ دیکھئے پشاور میں سٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں کمی نہ آسکی شہر کے مختلف تھانوں کے حدود میں سٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں اضافہ سے شہری خوف و حراس میں مبتلا ہو گئے بڑھتے ہوئے سٹریٹ کرائمز کی ان وارداتوں میں سرشاہ موٹر سائیکل سوار رازن اسلح کی نوک پر شہریوں کو لوٹ لیتے ہیں اور مضاہمت کرنے پر فائرنگ سے بھی دریغ نہیں کرتے اور بعض اوقات شہریوں کو جان سے بھی ہاتھ دونا پڑتا ہے پشاور کے علاقے یکتود بانا مانی رشید گڑی رحمان بابا گل بہار اور دیگر تانوں کے حدود میں رازنی کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لئے پشاور پولیس کی جانب سے آئی روز سرچ ان سٹرائک اپریشن اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائیاں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن پھر بھی سٹریٹ کرائمز میں کمی کی بجائے اضافہ سمجھ سے بالاتر ہیں کرائم تو ہوتا ہے کرائم ہے تو اس کے ساتھ ہم کوش کرتے ہیں ہمارا زیادہ تر فوکس بلکل آپ نے ٹھیک کا بانا ماری اور یکتود پہ وہاں پہ کرائم بھی یہاں پہ ہوا ہے وہاں پہ ٹریس بھی سب سے زیادہ ہوئے ہیں وہاں پہ گینگ بھی سب سے زیادہ ہم نے بسٹ کی ہے ان کو پکڑا ہے ریکوریز بھی سب سے زیادہ کی ہیں بے روزگاری مہنگائی نوجوان نسل کی آئیس جیسی لانت میں مبتلا ہونا اور غلط ماحول کا اثر سٹریٹ کرائمز کی بڑھتی ہوئی وجوہات ہو سکتے ہیں دوسری طرف پولیس کی نفری میں اضافہ اور گشت کا زیارہ کار بڑھانے کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی اپنے بچوں کی تربیت سے غافل نہیں ہونا چاہیے سٹریٹ کرائمز کی سب سے بڑی وجہ بے روزگاری مہنگائی اور غلط ماحول کا اثر ہوتا ہے زیادہ تر کم عمر اور بے روزگار تعلیمی آفتہ نوجوان بھی حالات سے تنگ آ کر جرائم کی دنیا میں قدم رکھ دیتے ہیں کیمرمین سید شہزاد کازمی کے ساتھ دین محمد روز نیوز پیشاور محمد نظیر بابو نے کہا کہ پرویز خان ایک مخلص اماندار اور ہر سمک آفیسر ہے وہ اپنی ذمہ داری انتہائی امانداری کے ساتھ نباتے رہے اور ساتھ ہی مادعیت عملہ کے ساتھ شبکت اور پیار سے پیش آتے تھے آخر میں پرویز خان اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ میں نے اپنے چالیس سالوں میں کوشش کی ہے کہ میری طرف سے کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو بھائیوں کی طرح سٹاف کو اپنے ساتھ لے کر چلا ہوں اور میری سروس کے دوران اپنے فرائز نبھانے میں یا سٹاف کے ساتھ میری طرف سے کوئی کمی کوتا ہی ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں آخر میں پرویز خان کو ہار پہنا کر عربیدہ کر دیا کیا حکومتی سطح پر شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا تو ملک بھر سے محبل وطن پاکستانی شجرکاری مہم میں کامیاب کرنے میں گرین پاکستان بنانے میں اپنا اپنا حصہ ڈالنے لگے ہیں ساہی وال سے عرشت فریدی کی رپورٹ دیکھئے شجرکاری مہم کا آغاز حکومتی سطح پر کیے جانے کے بعد ملک کے کونے کونے میں شجرکاری زور و شور سے جاری اسی حوالے سے ساہی وال یادگار میں شہریوں کی طرف سے شجرکاری کی گئی اور مختلف اقسام کے درخت لگائے گئے جن کا مقصد وطن عزیز کو گرین پاکستان بنانے کی مہم کو عملی جامعہ پہنانا ہے ہمیں پھول لگانے چاہیے ہمیں پودے لگانے چاہیے ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور میں یہ تمام لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وطن یہ پاکستان ہمارا ہے ہمیں بھی اس کی حفاظت کرنی چاہیے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے شہروں میں جہاں جہاں بھی پلانٹیشن کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں کافی پلانٹس اور پودے جویں لگائیں پارک کی خوبصورتی کے لیے بھی اور پاکستان کو سر سبز و شدہ بنانے کے لیے بھی ہمارے پاکستان کو بہت زیادہ پلانٹس لگانے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ لگانے بھی چاہیے یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے ہم اپنے پاکستان پیارے وطن کو ہم سبزہ زار بنا رہے ہیں شجرکاری مہم میں ہم سب کو مل کر اپنے اپنے ایسے کا درخت لگانا چاہیے تاکہ پاکستان کا کونہ کونہ گرین دکھائی دے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد فریدی روز نیوز سہی وال فرنٹیئر کور پلوچستان پاکستان سپورٹس فیسٹیول کا اختتامی پروگرام کا انعقاد کیا گیا اختتامی تقریب میں قبائلی مشان سیول انسامیہ ایف سی حکام تلوہ طالبات اور شہنیوں کی بڑی تعداد میں شرکت آئی جی ایف سی میجر جنرل فیاز حسین شاہ نے تقریب میں بطور میں مانے خصوصی شرکت کی چمن سپورٹس فیسٹیول میں عوام کا جوش و خروش اس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچستان کی غیور عوام ملک دشمن آناصر کے خلاف سینہ سوپر ہے اور قیام امن کے خاطر ہر طرح کی قربانے کے لئے تیار چمن کے غیور عوام علاقے کی ترقی اور بہتری کی خاطر ملک دشمن آناصر کو کبھی موقع نہیں دیں گے اور دہشتگردی کے خلاف اس جنگ میں اپنا مصبت کردار ہمیشہ کی طرح ادا کرتے رہیں گے شہنیوں نے فرنٹیر کور پلوچستان چمن سپورٹس فیسٹیول کی اس اقدام کو سراہا چمن سپورٹس فیسٹیول کی نقاط کا مقصد صوبے کے نوجوانوں میں زینی ہم آنگی بیدار کرنے کے علاوہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگے کرنا ہے فرنٹیر کور پلوچستان عوام کے طاغوں سے پائدار امن کے قیام تک چدو جہاں چاری رکھے گی آگے بڑھیں گے اور آکھو بتائیں کہ حیدر آباد اور گرد و نواہ میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہری شہر میں سڑکیں سنسان ہو گئیں شہری گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈے مشروبات کے استعمال کر رہے ہیں جبکہ ہیسکو کی جانب سے گرمی کے آتے ہی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے آشک حسین کی ریپورٹ دیکھئے ہیدر آباد اور گرد و نواہ کے علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہر کی سڑکیں سنسان ہو گئیں ہیں شہریوں نے گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال شروع کر دیا ہے جبکہ گرمی میں اضافے کے ساتھ ہی ہیسکو نے بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ کر دیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو ہیسکو کی جانب سے طویل دورانیہ بجلی کی بندش ہے جبکہ دوسری جانب ڈیٹیکشن بلوں کا اجرہ بھی جاری ہے جب سے گرمی سٹارڈوئی لوڈ شیڈنگ تو بڑھ گئی ہے دس سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ بابٹا والوں کی منمانیہ یہ ختم نہیں ہو رہی نا ڈیٹیکشن کے پر ڈیٹیکشن رات کو چیکنگ بھی آ رہے ہیں کبھی دن کو آ رہے ہیں بساں قریب ہم کو تنگ ہی کرنا ہے ان کو اور کوئی ان کا کام نہیں ہے شہریوں نے حکامے والا سے مطالبہ کیا ہے کہ موسم ایک گرمہ میں بجلی کی غیر لانیا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے کیمرا ٹیم کے ساتھ آشیک حسین روز نیو صدر آباد پدھ سڑ کے بعد بہار کے آمد جہاں انسانی چہروں کو رانائیاں بخشتی ہیں وہیں گلشن میں کلیوں کے چٹفنے سے ہر طرف تشبو بکھا جاتی ہے اور گلی لالا کا حسن دیکھنے والوں کی آنکھ کو مزید حسین اور دلکرش بنا دیتا ہے ادنان شاہ کی رپورٹ دیکھئے موسم بہار کا آگاز ہوتے ہی ہر طرف پھولوں اور ہریالی سے فضاء طور و تالہ ہو جاتی ہے ہر ایک چیز اپنے اندر جنون اور تازگی محسوس کرتی ہے یہ جو موسم آیا ہے وہ بہار کا موسم ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں درختوں پر بہار آ جاتی ہے اور یہ موسم جو ہے یہ ہماری جسمانیت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے کہ جیسے یہ پتوں پر بہار آتی ہے ایسے ہی بندے کی جسمانیت پر بھی اس کا اثر انداز ہوتا ہے موسم بہار میں پودے پھول اور درخت اپنے جوبن پر ہوتے ہیں وہی انسان ہواں پرندے بھی موسم بہار میں اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتے ہیں جس سے بہار کا موسم اور بھی رنگین ہو جاتا ہے وہ نئے پھول اور پودے جو ہیں ان کے اوپر سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے ہمیں اور جو ہے وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس موسم میں بہت فریش ہو جاتے ہیں ان کے چہروں پر مسکراہت آ جاتی ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں چاروں موسم دی ہیں لیکن یہ موسم سب سے زیادہ پیارہ ہمارے جو ہے وہ ملک میں نظر آتا ہے کیونکہ ہمیں ہر طرف پھول ہی پھول جو ہے وہ نظر آتے ہیں بہار کا موسم موسموں کا سردار موسم ہے اس میں ہر ایک چیز جوبن پر ہوتی ہے کیمرمن کراملہ کے ساتھ حدران چاروں نیوز چڑھا مالا بھاگتا مالا میں موسم کی تبدلی کے ساتھ ہی بہار کی آمد آمد ہے اور ہر طرف رنگ بھنگے پھول کھل رہے ہیں دختونے جیسے اپنے اوپر سبز رنگ کی چادر اونڈی ہو بہار کی آمد کے ساتھ ہی چن پرند بھی خوشی سے نہال ہے ہر سو پھیلی کھلتے پھولوں کی بینی بینی سی خوشبو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور یہ خوشبو انسانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے ہر طرف کھلتے رنگ بھنگے پھولوں میں اللہ پاک کی قدرت نے دلکش ڈیزائن اور رنگ بھنگ بھر دیئے ہیں شہری موسم بہار میں کھلتے رنگ بھنگے پھولوں کو دیکھ کر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں پارٹس مرسری اور گارڈنز خواست کی سر سبز چادر اپنے دلکشی کا نظارہ پیش کر رہی ہے بہار کی آمد پر لوگوں نے رنگ بھنگے پھول گملوں خیاروں کو خوبصورت طریقے سے سجا لیا ہے یہ رنگ بھنگے پھول اللہ پاک کی کسی نعمت سے کم نہیں ہے بہاولپور میں پنجاب بورڈ آف ٹیکنکل ایڈوکیشن کے ذریعہ تمام چار روزہ سپورٹس کالا کا انعقاد کیا گیا گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی فار وومن بہاولپور ملتان لاہور اور فیصل آباد کی ٹیموں نے شرکت کی بہاولپور سے عثمان بن ازھر کی ریپورٹ دیکھئے چار روزہ سپورٹس کالا شروع ہو چکا ہے تقریب کا افتتاح ڈائریکٹر چودری حفیظ ڈوینل مینیجر ناظر خان ڈائریکٹر کالجز پروفیسر ابراہیم ڈسٹک مینیجر بہاولپور مسعب سوہیل ڈی پی پنجاب سلطان شاہد اور پرنسپل کالج فار وومن بہاولپور سمیرہ سالحہ نے ہوا میں خبارے اور کبوتر شوڑ کر کیا میرا نام سمیرہ سالحہ ہے اور میں پرنسپل ہوں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی فار وومن بہاولپور کی اس وقت آج ہمارے کالج میں چار روزہ ہمارا سپورٹس گالا کا آغاز ہو چکا ہے یہ ٹیکنیکل کالجز کے درمیان ایک کمپیٹیشن ہے اس میں لڑکیوں کے ٹیکنالوجی کالجز پارٹسپلیٹ کر رہے ہیں جس میں فیصلہ باد لاہور ملتان اور بہاولپور اس میں حصہ لے رہے ہیں تقریب کے افتتا کے موقع پر پھوٹے بچوں نے موجود میں امانوں کو خوش حمدید کہا اور پھول پیش کیے اس موقع پر خوبصورت ٹیبلو بھی پیش کیے گئے جبکہ سپورٹس گالا میں ہونے والے میچز میں والی بال نیٹ بال بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے میچز بہاولپور ملتان ملتان لاہور اور فیصلہ باد کی ٹیموں کے مابین ہوئے سخت مقابلہ کے بعد بہاولپور اور لاہور کی ٹیموں نے سیمی فائنل کے لئے کوالیفائی کیا مصبت کھیل نوجوان نسل کی کردار سازی میں اہمیت کے حامل ہے جن کا انقاط تواتر کے ساتھ ہونا اشد ضروری ہے کیمرامین بالکوریشی کے ساتھ محمد عثمان بن ازر روز نیوز بہاولپور خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ باد سے جہاں صوبائی حکومت کے جانب سے سرکٹ ہاؤس میں تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں اقلیتی طلبات والے بات میں انامی چیک تقسیم کیے گئے فیصلہ باد سے نسار احمد خان کی ریپورٹ دیکھئے فیصلہ باد صوبائی وزیر اقلیتی مور براہ انسانیہ کھوک نے پوزیشن ہولڈر میں نامی چیک تقسیم کیے تقریب میں ڈی سی صحیحولہ ڈوگر اور صوبائی وزیر اقلیتی مور براہ انسانیہ کھوک اجاز عالم آکسٹن نے خصوصی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ اقلیتی پوزیشن ہولڈر میں طلبہ طلبات میں 27 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے گئے انامی چیک ملنے پر طلبہ نے بتایا میں بہت شکر گزاروں گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ہر سال اقلیتوں کے لیے اس کارشپ کا نقاط کرتی ہیں جس کے طرح بہت سے بچے جو اپنی پڑھائی کے ایکسپینسیز پوری نہیں کر سکتے فیس پوری کر سکتے کتابوں کے ایک حاجات پوری نہیں کر سکے اس کارشپ کے طرح وہ اپنے سار ایرین چیزوں کو پورا کر سکتے ہیں تقریب میں طلبہ سے بات کرتے ہوئے ڈی سی سیفولہ ڈوکر کا کہنا تھا کہ ہر ایک بندے پر سمجھنا کہ یہ ملک ان کا ہے یہ قوم ان کی ہے یہ دنیاں یہ محلے یہ شہر یہ ان کے اس میں اپنی کونرشپ کو فیل کرنا اور اس کونرشپ کے ساتھ اپنے رائٹ کو کلیم کرنا اپنی رسپونسبلیٹی کو کفام کرنا یہی کسی زندہ قوم کا شعبہ تقریب میں طالبات نے حکومت کے اس اقدام کو سراہا اور اس بات کا اہد کیا کہ ملک کی بہتری کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا کیمرہ منشکیل احمد کے ساتھ نسار احمد خان روز نیوز فیصلہ بار منزل انہی کو ملتی ہے جو محنت اور لگن کو اپنا شاعر بناتے ہیں پنجاب ایگزیمنیشن گریڈ پانچ کے سلان امتحانہ دوہزار انیس میں کروڑ پکا کے دہی علاقے کی طلبہ اکراہ پروین نے چانس سو چراسی نمبر حاصل کر کے صلاح بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ غربت افلاس اور نامساد حالات میں بھی اپنی محنت اور لگن سے کامیابیاں سمیٹی جا سکتی ہے عبدالعزیز آسم کی ریپورٹ دیکھئے پکا کے نوائی قصبہ رنجادہ میں قائم المصور سکول آف سینس کی طالبات نے پنجاب ایگزیمنیشن گریڈ فائیو کے سلانہ امتحان دوہزار انیس میں پہلی تینوں پوزیشن اپنے نام کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلسل محنت اور لگن میں ہی کامیابیوں کا راز ہے ایک ہی گاؤں کے ایک ہی سکول کی طالبات اکرا پروین نے پہلی اسوہ ریاض نے دوسری جبکہ سونیا بلوش نے تیسری پوزیشن حاصل کی جلہ بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کرنی والی اکرا پروین نے گربت و فلاس اور انتہائی نامسائد حالات میں تعلیم جاری رکھی میرا نام اکرا پروین ہے میں نے میں علم سور سکول کی طالبہ ہوں میں نے چار سو چوراس نمبر حاصل کر کے زلہ لودر میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے عزت بخشی ہے میں انشاءاللہ محنت کر کے اپنے نام اپنے استازہ اپنے ٹیچر اور اپنے ملک کا نام روشن کروں گی طالبہ کا والد پیشہ ہی ہوئے ہی ہوئے مطلب ہے بچوں در ڈھیڈی پالائے پانیٹا تونی مسائے مسائے مندل کو پہنچ سگا اگہاں حکومات حق بندے سیں میں نے نام تعاون کرے بالاں کو مطلب ہے اگھان کے لئے مندل کو پچھاوا اگھان تلیم بالاں کو پڑھاوا اللہ بچ کے گھر نہ تو لائٹ ہے اور نہ ہی پانی کے لئے نلکا انتہائی مفلسی کے عالم میں بھی اس کے دل و دماغ میں علم کی روشنی کی قدر و منزلت قائم رہی اللہ باکش نے قید اعظم محمد لی جنہ کی مسلسل محنت اور لگن کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے طالبہ اکرا پروین اپنے گھر میں نہ صرف سکول کا ہومورک مکمل کرتی ہے بلکہ اپنی والدہ کے کامے ہاتھ بھی پٹاتی ہے اس کے اساتحظہ قرابنی اس کی محنت لگن اور فرما باداری کی تعریف کی اکرا پروین جو ہے ایک لیک بچی ہے باقی کلاس کے جو بچے تھے ان کے نسبت اخلاقیات میں بھی وہ بہت اچھی تھی ان کے ساتھ باقی جو بچے تھے اچھا رویہ ہے اس کا اکرا پروین نے مفرسی تنگ دستی میں بھی اپنے تعلیم سفر کو جاری رکھا اس نے غربت اور فلاش کو اپنے مقصد کی زنجیر نہیں بڑھنے دیا جلہ بھر میں اول پوزیشن لے کر تمام طلبہ و طالبات کو یہ پیغام دیا کہ تعلیم کی حصول کے لیے حالات و واقعات رکاوٹ نہیں بنتے حکومت فروگ تعلیم کے لیے کرونہ روپے کے فنڈ مقتصد کر دیے اسے چاہیے کہ اس ہونہ تعلیم کے لیے تعلیم وظیفہ مقرر کرے اور اس کے والد کے لیے معقول روزگار مہجا کرے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر یامین بخاری کیمرہ عبدالعزیز آسم روز نیوز کے روڈ پر کامرمشانی سے تعلق اکنے والے طالب علم محمد باسد علی نے آٹھویں کلاس کے امتحان میں ظلہ میاوالی کے تمام فائز سیکشن میں پرائیویٹ اور سرکاری سکولوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی اسی حوالے سے ایک تقریب کا احتمام بھی کیا گیا اس سا خیل کے علاقے کامرمشانی کے نیجی سکول کے طالب علم محمد باسد علی نے آٹھویں کلاس کے امتحان میں ظلہ بھر میں پہلی پوزیشن لے کر ساتھ سا سکول اور والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا باسد علی نے آٹھویں کلاس کے سلانہ امتحانات میں پان سو میں سے چار سو ترانسی نمبر حاصل کے اسی مناسبت سے سکول میں ایک تقریب تقریب تلبہ میں انامات تقسیم کیا گیا باسد علی نے پوزیشن سہرہ او ساتھ سا کی میند اور والدین کی دعاوں کو قرار دیا کورٹ رادہ کشن کے نیجی سکول میں سلانہ فن فیر گالا کا انعقاد کیا گیا فیسٹیول کے رنگ رنگ ڈرامو ٹیپلوز پرائیڈل شوز پینسی شوز پوجی ترانو پر بچوں کی بھرپور پرفارمس نے شائقین کے دل مولیے پنگالا میں قائم چھولے بچوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے ملک امداد الہی کی ریپورٹ دیکھئے کوٹ رادہ کشن کے نیجی سکول میں سلانہ فن فیر فیسٹیول کے انقاد کیا گیا جس میں بچوں نے محتلی سبق اموز ایٹم پیش کی بریڈل شو میں پاکستان کے کلچر کی بھرپور اکاسی کی گئی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے فوجی ترانوں پر شاندار پرفارمس نے شائقین کو مسہور کر دیا نرسری پریپ اول جماعت کے طلبہ طلبات نے سٹیج پر شاندار ایکٹنگ کر کے سب کو حیران کر دیا کمپلیکس میں بچوں کی تفریح کے لیے جھولے لگائے گئے جن سے وہ خوب لطف اندوز ہوئے فیسٹمل میں شریک بچوں کا جوش و جذبہ دینی تھا اس موقع پر مینجک ڈریکٹر ڈاکٹر محمد اقبال مس سہر ذلفکار مس نادیا سگیر نے اپنے خطام میں کہا فیسٹبل کا انعقاد کیا ہے وہ بہت اچھا اندرسیئن تھا جس طرح کے جو فیسٹبل ہیں وہ ہر اداری میں ہونے چاہیے بچوں کو علم کی روشنی سے مناور کرنا ایک مقدس فریضہ ہے بچے امتحانات کے بعد اگلی منزلوں کی طرف روادوں ہیں ان کے لیے تفریحی پروگرام بہت محمد خواجہ میموریل ٹونامنٹ کا انعقاد شادرہ سٹیڈیم میں کیا گیا پنجاب کبڑی فیڈریشن کے زیرے احتمام بابا کبڑی علی محمد خواجہ مرہوم کی یاد میں تیسرا سلانہ علی محمد خواجہ میموریل ٹونامنٹ کا انعقاد شادرہ سٹیڈیم میں کیا گیا پنجاب کھلوں کے فروغ کے لیے اقدام کیا رہے ہیں پی ایچ اے کے کھلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گا رینمار پی ٹی آئی مہرباجن نے روز یوں سے بات کرتے ہوئے کہا بابا کبڑی خواجہ علی محمد صاحب کے یاد میں آج کا یہ ٹونانمنٹ منقض کیا گیا ہے خواجہ زاہید آباس نے روز نیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹونانمنٹ بابا ایک بٹی علی محمد خواجہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منقض کیا گیا ہے ٹونمنٹ میں پنجابی ثقافت کو بھی اجاگر کیا گیا ٹونمنٹ کے اختتام پر فاتح اور رنر آب پاکستان وائیڈ اور پاکستان گرین کی ٹیموں میں انہامات تقسیم کیا گئے کبرڈی جیسے کھیل کے فروغ کے لیے کبرڈی ٹونمنٹ کا انقاط وقت کی اہم ضرورت ہے کیمرو مین رائی آشک کے ساتھ کاسیم علی روز نیوز لہو پاکستان جن میں بہت ریر ہے تو ہم بڑے خوش ہیں کہ جن لڑکوں کو موقع نہیں ملتا ان کو بڑا اچھن چل پلاتفرم کرکٹ کا کھیلنے کا دیا جائے گا سعید اجمل کا مزید کہنا تھا کہ نئے اکھلاریوں کو بین الاقوامی سطح کی تربیت بھی جقینی بنائی جائے ایل ایم ایس کیپیٹل چیمپینشپ کے منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت میں کوالیٹی کرکٹ کے فروغ اور ٹیلنٹ ہنٹ کی جانب ایک اہم قدم ہے کیمرامین مرزا حارون کے ساتھ محمد نسیم شاہ روز نیوز فیصل پہلہ میں آل حب شہید فٹبال ٹورنامنٹ کی تتاہی تقریب مناقض کی گئی ٹورنامنٹ کے سرپرس نے آلہ انچارج سی آئی اے انسپیکٹر نورل اسلام جبکہ زرین اگران سی ٹی 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 کے رویجنل انچارج ملک عبدال ستار کو سونکتی گئی اس ٹورنامنٹ میں بائیش ٹیم میں حصہ لے رہی تقریب کے مہمانے خصوصی زلہ سپورس آفیسر محمد یوسف پلوچ تھے جنہوں نے بال کوکک لگا کے فتاح کیا دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل پیش کر کے شایقین سے خوب داد وصول کی پلوچ سٹار نے صفر کے مقابلے میں ایک گول سے میچ اپنے نام کر لیا جلال پور پیروالہ کی دھرتی اور پاکوہ ہند کے معروف آلم دین اور روحان بزرگ پیر حضرت سلطان احمد قطال کے 398 عرص کے موقع پر میلے کا انعقاد کیا گیا میلے میں سرکس جھولے اور دیگر تفریح اشیاء سے شہریوں نے خوب انجائے کیا تفصیلات جلال پور پیروالہ تو وہیں پر ثقافتی کلچر پر مبنی تقریبات کا بھی انعقاد کیا گیا اس دوران سرکس کے فنکاروں کے فن کا مظاہرہ توجہ کا مرکز بنا رہا دیکھنے کے لئے دور دراز سے لوگوں کا حجوم امرڈ آیا دس سال کے طویل عرصے کے بعد بیساکی ملے کے انعقاد پر شہریوں کی خوشی دید نہیں تھی شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامی کو سالانہ اس طرح کے ایونٹ کرا کر سستی تفریق کے مواقع فرام کرنے چاہئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ کاشی فاشمی روز نیوز جلال پور پیر والا